بولے مئیہ جی تو تینے بہت زیادہ بگاڑ دو لیکن لوگوں بابا کی بدھی پر کوئی نہیں پہنچا تھٹے تو کر رہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے ایک دم سے ہمارے سوامی رتنداز جی بولے اے سیٹھ سن کیا بولے بھائیہ کہ مطی ہوئی سیٹھ اداس نوکری نائے کرنی بیٹا جنویت سوامی کے کیا بچن تھے اے سیک کیوں اداس ہوتا ہے کیوں پونے مئیہ کو بولایا میں تیری نوکری نہیں کر پاؤں گا ارے مطی ہوئی سیٹھ اداس نوکری نہیں کرنی مئیہ کھڑی وہیں اور رتنداز جی کہنے لگے سن سیٹھ مط گھوڑا رہے میں تیری نوکری کرنے کے لیے نہیں آیا سون جانے چوانچو دائی بوچنگا دے گا نائیں رتنا گھوڑا تا نا سنگ لائیا نا لے جاتا سو یہی پر رہ جاتا سو یہی پر رہ جاتا نا کمی مالک کے باز نوکری نہیں کرنی مطی ہوئی سیٹھ اداس نوکری نہیں کرنی آج رتنداز جی سیٹھ سے کہنے لگے سنو بھائیہ کیوں اتنی بات کرتا ہے سیٹھ تھوڑا سا بھگوان پہ بھی بھروسہ کرو جس نے چوانچ دی ہے وہ چھوانا دے گا رتنا کبھی نہیں گھوڑا تا اور کیا بولے نا کوئی نوکر نا کوئی مالک یہ جھوٹا جھنجت نہ تھا نا کوئی نوکر نا کوئی مالک جھوٹا یہ جھنجت نہ تھا اور سوٹ تُو زیادہ مجھ دھونس دکھاتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ میرا نوکر ہے اے سیس نہ کوئی نوکر نہ مالک سنسار کا یہ مایا کا چکر بھوم رہا ہے چوہ تو اس میں بھول رہا ہے کیا بولے کر لے اپکر پر سوارتوں میں بس یہی ساتھ جاتا کر لے اپکر پر سوارتوں میں بس یہی ساتھ جاتا موسیقی یہ مجھ کو ہے بس باس نوکری نہ کرنی مط ہوئی سے دیو ناس نوکری نہ کرنی موسیقی جواب دیا باوہ نے سن جادا تُو مالک مط بنے ارے کیوں اداس ہوتا ہے مجھے نوکری نہیں کرنی ہے جانے چونچ دئی وہ چنگا دے گا نہیں رتنا گھوڑاتا ارے جس نے مجھے جنم دیا ہے وہ بس کا رچ یا سب کا پالن کرتا سیس موسیقی تُو یہ سمجھتا ہے تیرے یا نوکری کرنے اسے کہ میں ہی پار لگا رہا ہوں